اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹرپس جو ہے یہ نسخہ جو ہے آپ کو اس مرض سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھروسہ کر کے استعمال کریں وہ شخص جو اس مرض میں یعنی کہ السر اور ایچ پائلوری یا آنٹوں کے انفیکشن میں مبتل ہے وہ ضرور اس پر عمل کریں انشاءاللہ زوجل کبھی مایوسی نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم حضرت مخاطبوں میدہ کے السر ایچ پائلوری اور آنٹوں کے انفیکشن کے حوالے سے مرض چاہی کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو اور کتنی ہی تقلیف کیوں نہ ہو خاص طور پر حلق سے لے کر میدے تک جلن ہو تو اسی صورت میں انتہائی بہترین ٹریپس خاص طور پر اس پر عمل کر کے پہلی خوراک سے ہی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا جو شخص آلسر اور ایچ پائلوری یا آنٹوں کے انفیکشن میں مبتل ہے اس کے لیے یہ نایاب قسم کا ایک توفہ ہے اس پر عمل کر کے آپ اپنی بیماری کو اپنے مرض کو شکست دے سکتے ہیں طریقہ اس طرح ہے کہ ڈھائی سو گرام گلکند لینا ہے آفتابی آفتابی گلکند اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہد سے بنایا جاتا ہے اور پچیس گرام مستگی رومی لینی ہے مستگی رومی کیونکہ اس وقت گرمیوں کا موسم میں ذرا پیسنا اس کو بارک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی برتن میں ڈال کر اور مستگی رومی کسی برتن میں ڈال کر اسے فریجر کے اندر بیس سے تیس منٹے تک یعنی کہ حد زیادہ آدھا گھنٹہ تک رکھا رہنے دے جو ہی یہ تھنڈی ہوگی تو اسے نکال لیں اور اسے فوری طور پر بارک کر لیں تو انتہائی آسانی کے ساتھ یہ بلکل بارک سفو بن جائے گا اب کسی برتن میں گلکند جو کہ ڈائیسو گرام وہ برتن میں ڈال کر اور اسے کسی پلیٹ وغیرہ میں یا تھال وغیرہ میں ڈال کر اوپر مستگی رومی تھوڑی تھوڑی چھڑکتے جائیں اور چمچ سے گلکند کو مکس کرتے جائیں یعنی کہ ہلاتے جائیں اس طرح کر کے تھوڑی تھوڑی مستگی رومی کا پاورڈر جو ہوگا وہ اس میں آپ شامل کرتے جائیں اس طرح تمام مستگی رومی گلکند کے اندر شامل کر کے پھر اچھی طرح دوبارہ اس کو مکس کر کے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں دونوں اجزاء پھر دوبارہ اسی کے ششی کے اندر یا اس جار میں جس میں برنی میں جس میں گلکند ہے اسی میں دوبارہ اسے پیک کر کے محفوظ رکھ لیں استعمال خوراک ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پانے کے ساتھ اگر دودھ حضم کر سکتے ہیں تو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس طرح دو ٹرائم اگر تکلیف یعنی کہ تکلیف شدت درد کی اس حد تک ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہے تو آپ تین وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ صبح سے شام تک دو وقت یا تین وقت کے استعمال سے آپ کو فوری طور پر ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اس طرح آپ مسوصل اس کو مہینہ ڈیڑھ دو مہینہ تک استعمال کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی رپورٹ نارمل ہو جائے اس وقت تک اس کو مسوصل استعمال کرتے رہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹرپس جو ہے یہ نسخہ جو ہے آپ کو اس مرض سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھروسہ کر کے استعمال کریں وہ شخص جو اس مرض میں یعنی کہ السر اور ایچ پائلوری یا آنٹوں کے انفیکشن میں مبتل ہے وہ ضرور اس پر عمل کریں انشاءاللہ زوجل کبھی مایوسی نہیں ہوگی پریز کے حوالے سے تلیوی بھونیوی چیزیں چائے انڈا پراتھا اس طرح کی جو بھونہ ہوا گوشت مچھلی وغیرہ یا تیز مسالہ جات والی گزائیں یہ ساری کولا مشروعات یعنی کہ جو کوکا کولا یا پیپسی وغیرہ اس طرح کی جو بوتل وغیرہ ہیں یہ بھی ہرگز استعمال نہ کریں اس طرح اس پر عمل کریں اور یہ دوہ مسحصل استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ زوجل خاطر خواہ ریزلٹ ملیں گے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اس کے فائدہ حاصل ہوں گے بنا کر فائدہ حاصل کریں آپ کا خیر اندیش عبدالکرین آزاد 怎么